ہیلو فرنڈز ہم سپیکنگ لیسنز میں آج فورتھ لیسن کرنے چاہ رہے ہیں جس میں ہم ای ایم ای ایم پلس ورب اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ ای ای ایم کے ساتھ ورب آپ کیسے یوز کرتے ہیں جب بھی آپ اپنے بارے میں کچھ پتانا چاہتے ہیں اور ساتھ میں ورب آ جاتی ہے تو ای ایم پلس ورب تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ورب کے ساتھ آئی این جی جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے ورب کے ساتھ آئی این جی ایڈ کرنا ہے اب ورب آپ کے پاس کوئی بھی آ سکتی ہے right in english there have thousands of verbs for example walk look listen talk think read تو اس میں آئی این جی لگانے سے walk ہو جائے گا walking looking listening talking thinking reading so i can say i am walking i am looking i am listening i am talking i am thinking i am reading جو ہے سنٹینسز ایکسیمپلز کے طور پر دیکھیں گے جیسے ہمارے پاس ایکسیمپلز ہیں ہمیں ایکسیمپلز کو دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ اپنے بارے میں ایکسپریس کر رہے ہیں کرنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں فر ایکسیمپل آئیم ایٹنگ لینچ تو میں بتا رہا ہوں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں ابھی کرنٹلی آئیم برشنگ مائی ٹیز یہ سنٹینسز ہم تب بولتے ہیں جب بولتے سمئے ہی ہمارا کیا مطلب ہے آئیم سکیرڈ آئیم ڈرائیونگ ٹو ورک آئیم ڈرائیونگ آئیم ٹائپنگ آئیم ای میل آئیم کھوکنگ ڈینر یہاں پہ سکیرڈ ایک ایڈجیکٹیو ہے اس لیے اس پہ آئی اینجی نہیں لگا ہے آئیم سکیرڈ اگر کوئی ایڈجیکٹیو ہے تو آپ سمپلی اس ایڈجیکٹیو کو اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اگر ورب ہے تو ورب جیسے اب دیکھ رہے ہیں کہ آئی اینجی کے ساتھ ہی جو ہے انڈ ہو رہا ہے تو یہ گرنٹ ہے ابھی اور ایکزمپلز دیکھیں گے تاکہ اور کلیریٹی ملے جیسے آئیم کھومبنگ میہیر تو میں بتا رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنے بال بنا رہا ہوں گرنٹلی رائیٹ ناو ایڈ دا مومنٹ آف سپیکنگ آئیم ہنگگنگ اپکچر آئیم ٹیکسٹینگ او میسیج آئیم دانسینگ آئیم اینٹریسٹڈ انڈ جواب اب یہاں پہ آئپکرنٹلی بتا رہے ہیں کہ آپ انٹریسٹڈ Accepted ہیں لیکن یہ ورب نہیں ہے کیا ہے اینٹریسٹجی ig اور یہ فریز ہے اینٹریسٹڈ تو یہ اینٹریسٹڈpowers اینٹریسٹڈ I am کے ساتھ آ سکتا ہے I am happy I am sad لیکن وہ آپ کا current moment ہی بتا رہا ہے I am learning a lesson تو اس طرح سے اگر verb ہے تو وہ int کے ساتھ ہی اس میں ہوتا ہے جی دوستو میں نے بتایا آپ کو کہ currently جو ہم present میں بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہو رہا ہے لیکن اگر past ہو اور future ہو پھر ہم کیا کریں گے کیونکہ ہم کیونکہ ہم present میں تو بتا رہے ہیں کہ I am coming my hair لیکن past میں کیا کہیں گے اور future میں کیا کہیں گے جی past میں ہم کہیں گے I was coming my hair جب بات ختم ہو گیا past میں میں نے کوئی کام کیا ہے I was coming my hair اور future میں I will be coming my hair but in present I am saying I am coming my hair تو اگر آپ کو verb use کر رہے ہیں اگر وہ I am کے ساتھ یوز کر رہے ہیں you have to put ing with the verb to state what currently you are doing at the time of speaking right now آپ کیا کر رہے ہیں تو that's all for I am plus verb I hope آپ اس کو جو ہے نوٹ بک کے اوپر لکھ کر آپ اس کو سیکھیں اس کی پریکٹس کریں ایسے ہی دوسرے بھی ہمارے جو جو ہمارے پروناونز ہیں I am you are we are اگر میں یہاں پہ I am کی جگہ پہ you are کر دوں you are combing your hair she is combing her hair right تو اس طرح سے میں اس میں جو ہے بدلا کر سکتا ہوں so that's all for this lesson thank you so much keep watching keep learning